بہت شکریہ چیمی صاحب سر نو ڈاؤٹ آج کی جو کمنٹس موشن ہے اور جتنی باتیں اس میں کی گئی ہیں میرے ساتھی مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہیں میں حق سچ کی بات کروں گا سر میں آگئے بلکل اسی پہ ہوں سر جو چیزیں مشتاق صاحب پلیز تشریف رکھیں سر میں میرے میں سر میں شروع اس بات سے کرتا ہوں کہ جو یہ آج کا اجلاس چل رہا ہے اور جو اس میں باتیں زیر غور لائی گئی ہیں نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ جو لوگ ایوان سے باہر ہیں پورے ملک میں کوئی بھی زی شعور انسان ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم صرف اور صرف الزام در الزام کی سیاست پر ہی رہیں گے میرے خیال میں صرف جو موجودہ حالات ہیں ان کو بھی مدد نظر رکھنا چاہیے اور وہ حالات بالخصوص جو معاشی حالات ہیں جیسے کہ آج چیئرمن بلاول جرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ملک کی معیشت بدحالی سے خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے حکومت وقت کو اپنا پورا تعاون پیش کیا اور یہ کہا کہ اس وقت میں ضرورت ہے کہ ان مسئلوں کو حل کیا جائے اب حل کس طرح ہوگا اس کو ضرور زیرے غور لانا پڑے گا سر جے 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 میاں صاحب جی سر اگر ہم سر سابقہ مس مینجمنٹ کی بات نہ کریں تو وہ بھی مناسب نہ ہوگا یہاں پر سب سے بڑی چیز ان تمام پوائنٹس میں سر جو ضروری ہے وہ یہ ہے مہنگائی 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 ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی اور ان سب اس بات کا واویلہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ مہنگائی آئی ایم ایف کی وجہ سے آئی ہے وزیر محترم بیٹھے ہیں یہ ایک ذکر آیا چند روز قبل سر میں لے کر آیا ہوں یہ ساتھ جس میں کہا گیا کہ گورنمنٹ آئی ایم ایف ٹاکس ٹوڈی یہ سر ہرڈلی اویک بیک اور ٹو ویکس بیک روپیز ٹو ہنڈرڈ بلین نیو ٹیکسز ہائیک ان پاور گیس ٹیریفز ٹو بی آن ٹیبو سو سر جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب میں بات کرتا ہوں کسی پان والے کی کسی عام ریڑی والے کی کسی رکشے والے کی عام گھروں میں ملازموں کی اپنے ورکرز کی تو سر انہیں کچھ نہیں پتا what is ii ایم ایف وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ جو بھی مجیدہ وقت کی حکومت ہوگی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان غریب آدمیوں کو روٹی سکون سے ملے روزگار ملے لیکن سر معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ ہم سب غریبوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن غریب کا حال نہیں جانتے غریب کی تکلیف کو نہیں جانتے غریبی کو نہیں سمجھتے کہ اصل معنوں میں غریبی ہے کیا خدا رہا کوئی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ آ کر ایوانوں میں بیٹھیں جنہوں نے کبھی بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا پسند نہ کیا ہو اچھا نہ سمجھا ہو پیدل جانا اچھا سمجھا ہو چونکہ ان کی جیب خالی تھی ان کی جیب میں ٹکٹ لینے کا بس کا کرایا نہیں تھا جب تک ہمارے یہاں پولیسی میکرز میں ایسے لوگ نہیں آئیں گے جن کو غربت کا پتہ ہو ہمارے ملک میں وہی نظام چلتا رہے گا کہ جس نظام میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا گیا اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا گیا اس سے پہلے کہ سر آپ مجھے ختم کرنے کا کہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ماشاءاللہ بڑھا جربے کار ہیں سمجھتے ہیں سر تینکیو بہمی سر میں صرف یہ کہوں گا سر کہ کیا ایک کلیکٹیو ویجن میں ہم کلیکٹیو لی یہ نہیں سوچ سکتے کہ آنے والے وقت میں چیزوں کو سستا کیسے کیا جائے گا اور سر میں پھر کہوں گا کہ اگر جن کو سستا کرنا چاہیے چیزوں کو انہوں نے نہ کیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آئے اور وہ صحیح معنوں میں چیزوں کو سستا کر کے قوم کو دکھائے کیونکہ سر پھر وہ جو وقت ہوگا اس وقت میں نہ چور بزاری ہو سکے گی نہ کسی قسم کی گھنڈا گردی ہو سکے گی اور نہ ہی جو اپنے اپنے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہیں وہ مفاد حاصل کر سکیں گے تو جیسا کہ وزیراعظم صاحب نے خود کہا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ مافیا کون سا ہے تو سر وہ کب دیکھیں گے اور کون سی انک لگا کے ہم میں سے کون لوگ دیکھیں گے مافیا تو سامنے ہیں وہ تو ہر بزار میں ہیں وہ تو ہر شہر میں ہیں وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک فیکٹریاں نہیں چلا پاتے تھے آج وہ ہوائی جہاز لینے کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے ہی ساتھ ہے سر اور وہ کون ہیں جو گھی ملے چلاتے ہیں یہ علیہ دا بات ہے سر بعض ہمارے ایسے دوست بھی ہیں کہ جنہوں نے ملے لگانے سے پہلے ہی جہاز لے لیے تھے ان کی ہم بات نہیں کریں گے لیکن ان کی ضرور کریں گے کہ جنہوں نے جیسے کیسے عوام کے پیسوں سے ملے لگائی اور آج وہ جہاز لینے کی بات کر رہے ہیں ہمیں سر میں وزیر صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بجلی کے وزیر ماشاءاللہ پرانے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کی چلتی ہے یا نہیں چلتی کس کی چلتی ہے کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور میں یاد کرتا ہوں اس وزیر اعظم کو جن کا نام میاں نواز شریف ہے کہ جب بل آتا تھا بجلی کا تو ہر فیکٹری والا دیکھتا تھا کہ نواز شریف ریلیف پنڈ کتنا ہے اور وہ پھر دکنداروں کو پاسان کیا جاتا تھا اور وہ پھر عام آدمی تک ریلیف کا باعث بنتا تھا سر آخری بات کے ساتھ کہ یہ آج جس طریقے سے ریلیف دیے جا رہے ہیں میں وزیر اعظم کو کہوں گا کہ خدارہ خدارہ ایک دو چار منٹ کسی ایسے بندوں کو بلالے جو وہ زمین کے نیچے سے ریپورٹ نکال کر لے آتے ہیں جن کو انٹیلیجنس کا ادارہ کہتے ہیں جو ڈائریکٹ انفرمیشن لے کر آتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا کہ جو کارڈ کی سکیم ہے اس میں کون کون فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو بینیفٹ دینے کی بات ہے وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ میں عام لوگوں کو بینیفٹ دوں لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ بینیفٹ جاتا کہاں ہے کیوں وہ بینیفٹ غریب کی بجائے عام لوگوں کی بجائے امیروں تک چلا جاتا ہے اور اس کا جواب ضرور مرنے پہ وہ امیر ضرور دیں گے جنہوں نے غریب کا حق کھایا بہت شکریہ سینیٹر سسی پلیجو صاحب